اب ایک مسئلے کو سمجھے کہ جتنے بت پرست ہیں کافر ہیں ہندو ہیں اور بھی دنیا میں قومیں ہیں جو بتوں کی عبادت کرتی ہیں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہی بت بولتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ نہیں بولتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ نہیں سنتے کیونکہ اپنے ہاتھوں سے دھنے بنایا ہوتا ہے حضرت ابراہیم کے اب بھی بت بناتے تھے یا اب آپ جا کے دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں یا اور ملکوں میں کہ وہ لوگ خود بناتے ہیں اپنے بت بڑے بڑے مجسمیں بناتے ہیں اصل وجہ یہ ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ نہیں سنتے یہ نہیں دیکھتے لیکن ان کا عقیدہ یا ہے کہ یہ کسی کی شکل ہیں جس کی شکل ہیں جب ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں تو وہ ہم پرادی ہو جائیں گے یہ نہیں ہے کہ ان کو تو خود اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں ان کو نہیں پتہ کیا ان کو پھینکتے ہو تو اٹھت نہیں سکتے اصل وجہ کیا تھی یہی تھی کہ ان لوگوں نے یہ جو بت بنائے ہیں یہ بت اصل میں ان کے صالحین اور اولیاء اللہ جو اللہ والے لوگ گذر تھے ان کے شکلیں بنا کر ان میں رکھی ہوئی تھی اسی لئے آپ دیکھیں کہ کئی بت جو ہیں مختلف شکلوں کے ہیں کوئی مردوں کی شکل میں ہے کوئی عورتوں کی شکل میں ہے کوئی دیوتا ہے کوئی دیوی ہے پھر کوئی دیوی ایسی ہے جو مہربانی کرتی ہے کوئی دیوی ایسی ہے جو کار بھیجتی ہے عذاب بھیجتی ہے یہ سب اصل وجہ کی اصل ہی ان کی تصویریں ہیں جیسے وَدًّا وَسُوَاءً وَيَغُوسًا وَيَعُوكًا وَنَسْرًا حضرت نوعن ہے کہ وہ کیا تھا وہ ساتھ لوگ تھے صالحی تھے اللہ کے بندے تھے مر گئے شیطان نے اس کی فوٹو بنا کے دے دی آج بھی یہی ہے نا کہ جو لوگ قبروں پہ جاتے ہیں وہ بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ بزرگ جن کی مزار ہے نا ان کو جب پتہ لگے گا کہ ہم سنجا کر رہے ہیں ہم چون رہے ہیں ہم غلاف ڈال رہے ہیں ہم پھول چڑھا رہے ہیں وہ بزرگ راضی ہوں گے پھر ہمارا کام بن جائے گا بلنا وہ بھی جانتے ہیں کہ بھئی یہ بزرگ وہ ہیں ان کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے اس لئے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے لڑکا رہا میرا بات ہم کس کی بازت کرے جو سنتے بھی نہیں دیکھتے بھی نہیں نفع بھی نہیں دیتے ابا جان مجھے اللہ نے علم دیا ہے جو تجھے نہیں دیا حالانکہ آپ باپ ہیں میں بیٹا ہوں لیکن اللہ نے مجھے نوازا ہے اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے وہ میرے پاس ہے تمہارے پاس ہی تم نہیں جانتے ہیں اور نہ وہ تم نے دیکھا ہے نہ تمہارے پاس کوئی وحی آئی ہے تو اب حال یہ ہے ابا جان آپ میری اتباع کریں میری پیروی کریں تاکہ میں آپ کو سیدھا رستے پر چلا ہوں اب بات واضح ہو گئی ابا جان شیطان کی عبادت نہ کریں وہ تو بھتوں کی کرتے تھے تو یہ بھتوں کی عبادت کرانے والا کونے شیطان ہیں اصل وہی ہے جو نے ساکھ کچھ کیا ہے تو در اصل ہی ان کی عبادت نہیں ہے یہ شیطان کی عبادت ہے ابا جان شیطان وہ ہے جس نے اپنے رب کی مخالفت کی اور تکبر کیا اللہ کی اطاعت نہ کی اللہ کے حکم پہ آدم علیہ السلام پہ سجدہ نہ کیا نتیجہ یہ نکلا کہ مقدود و ملعون ہوا